السلام علیکم دوستو دوستو ہم روز کہیں نہ کہیں جاتے ہیں کبھی کبھار ہمیں راست میں کچھ چیزی پڑی ملتی ہے جنہیں اگنور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آج میں آپ لوگ کچھ ایسی چیزوں کی باریں بتاؤں گا جنہیں ہاتھ لگانے سے آپ جیل بھی جا سکتے ہو تو آئیے شروع کرتے اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں برہان حاشم یوٹیوب چینل کو اور بل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو بٹوہ ایک ایسی چیز ہے جسے سڑک کی کنارے دیکھ کر ایگنور کرنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہے مگر ویورز چوکن نہ رہیے ایون اگر آپ لوگوں کی نیت نیک ہو بٹوہ اٹھانے کے بعد قانونن آپ اس کے پہلے گاوہ بن جاتے ہو آپ پر پیسے چورانے یا ڈاکومنٹس چورانے کے چارجز بھی لگ سکتے ہیں جس سے آپ جیل بھی جا سکتے ہو یا پھر آج کلاب پر فیمس والیٹ پرینک بھی ازمایا جا سکتا ہے جس سے آپ کو ایمبیرسمنٹ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے ویورز انسان ہونے کے ناتے جب ہم معصوم اور لچار بیبی برڈز کو گونسلے سے گرہ ہوا دیکھتے ہیں تو بہت ترس آتا ہے اسی حسنا میں کچھ لوگ اسے فوراں اٹھاتے ہیں کبھی کبھار وہاں پر ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو بہت دوہائی دیتے ہیں دوستو گر جا کر ہم انہیٹیٹ ڈی یا پھر کلرفل کٹپیرنس کلاتے ہیں جو پویزن کی وجہ سے جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے ان بیبی برڈز کے پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ کونسے انسیکٹس کلائے جائے اس لئے ہمیں قدرد میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے دوستو آج کل کے موڈرن دور میں کوئی بھی روڈ پر پڑے بین امی سیم کوٹ آنا چاہے گا کیونکہ اس پر کوئی بھی ان لیگل ایکٹیویٹی کر کے برڈن اس کی اصلی اونر پر آتا ہے مگر ویور ذرہ سوچے اگر اس پر اس سے پہلے غیر قانونی کام ہوا ہو اور پولیس اسے ٹریس کر کے آپ کے گھر تک پہنچے تو سوچو کیا سین ہوگا اس چوٹی سے غلطی کی وجہ سے آپ جیل بھی جا سکتے ہو ویور ہیڈ فونز آج کے دور میں ایک بہت ہی کامل ٹول ہے ہر چوٹا بڑا اپنی پریویسی یا میوزک سننے کے لیے اس ہی یوز کرتا ہے اس ہی ویرانے پر گرہ ہوا دیکھ کر کوئی بھی اٹھا سکتا ہے مگر دوستو ہیڈ فونز بھی ٹاول اور ٹوٹویسٹ کی طرح ایک پرسنل چیز ہے اس کے اندر کانوں سے ایک بکٹیریا داخل ہو سکتا ہے اس لئے کسی دوسری کا ہیڈ فونز استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچے کیونکہ اس سے آپ کو سٹیفن انفیکشن کے وجہ سے ہسپیٹل بھی جانا پڑ سکتا ہے دوستو آپ لوگوں نے میڈیکل سٹورز کے باہر یوز سینج اور نیڈلزوں دیکھی ہوں گے بڑے تو اکثر اسے اگنور کرتے ہیں مگر ہمیں بچوں کو اسی دور رہنے کا مشورہ دینا چاہیے کیونکہ بچی اسی سیریسلی انجرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہیپیٹائٹس یا ایڈز جیسی موزی بیماری کا بھی شکار ہو سکتے ہیں جس سے مزاک میں ہی بچی کی جان جا سکتی ہے ویورز واکی ٹاکی کو شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ ڈیوائیس اکثر کنون نافذ کرنے والے اداروں کی افیشلز یا چوروں چکوں کے پاس موجود ہوتا ہے جس پر یہ اپنے ہینڈر کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اس لئے کبھی بھی اگر آپ نے زمین پر پڑے واکی ٹاکی یا ادر کمیونکیشن ڈیوائس اٹانے کی جزارت نہیں کرنی کیونکہ اس پر آن ایئر ہونے کے بعد کولیس فران آپ کو ریسٹ کر سکتی ہے دوستو آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا کہ پرانے سے کئی بہت کمتی ہوتے ہیں اکثر لوگ اسے پانے کے لئے خاک چاندے ہیں کچھ لوگ اولڈ کوئنز یا آرٹیفکٹس ڈھونڈنے کے لئے ہیوی مشینری کا استعمال کرتے ہیں جسی اقیناً انوارمنٹ ڈیمیج ہوتی ہے کچھ ممالک میں کدائی یا میٹل ڈیٹیکٹر کا استعمال سختی سے رسٹرکٹڈ ہے رشیا جیسے ممالک میں بلیک ڈگر سے آہنے ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے ویورز چاکو ہم روزانہ گروں میں ویجیٹیبلز یا فروٹس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں مگر دوستو زمین پر پڑی چاکو یا دوسری ویپن جیسے ریوالور کو کبھی اٹھانے کی غلطی نہ کرنا کیونکہ کیا پتہ اس پر کچھ لمحے پہلے جاننے وہ حملہ کیا گیا ہو یا کسی کو زخمی کرنے کے بعد اسی پینک دیا گیا ہو اور آپ کی بدکسمت کے لئے یہ کافی ہے کہ اس ویپن پر آپ کے فنگر پرنس موجود ہو دوستو بہت ہی ریار ہوتا ہے کہ زمین پر سونے یا دوسری قیمتی پتر کی انگوٹیاں ملتی ہیں پھر بھی اگر آپ کو ملے تو ایک بہت ہی پرانی ٹریک ہے کہ وہاں پاس میں کڑا شخص اس کی نشاندہ ہی کر کے اس قیمتی رنگ کا ہاپ مانگ سکتا ہے لیکن وہ کھیتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی آپ پر نکلی انگوٹی کی بدلی کچھ ہزار روپیہ یا پھر چوری کا الزام بھی لگایا جا سکتا ہے